میں اجازت دی اور ڈاکٹر فیصل صاحب وہ اور لیگل ٹیم جن میں انتظار حسین پنجوتھا شیف شہین صاحب بریسٹر گوھر صاحب علی جازبوٹر صاحب اور میں ہم سارے جا کر خان صاحب سے ملے ہیں خان صاحب ماشاءاللہ بہت ہائی سپیرٹ میں ہیں وردست انداز سے انہوں نے ہم سے جب ملے ہیں خوش ہوئے ہیں اور جو باتیں ہوئی ہیں وہاں پر وہ تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہوں گا بڑی ایم باتیں ہیں ایک تو یہ بتاؤں جی کہ خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استقام نہیں آئے گا تو تب تک نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے یہ جو بیروزگاری غربت یا مہنگائی اس وقت ملک میں ہو چکی ہے یہ جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا تب تک یہ نہیں ممکن دوسرا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب عدالتوں کے فیصلے ہوا میں اڑائے جائیں گے سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو مانا نہیں جائے گا تو کیسے لوگ باہر سے آئیں گے اور پاکستان میں آ کر انویسمنٹ کریں گے پاکستان میں آ کر کاروبار کریں گے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہ ہو کوئی عدالتوں کا اعترام نہ ہو جتنی خبریں میرے حوالے سے چل رہی ہیں وہ ساری فیک ہیں نہ میں نے کوئی ڈیل کی ہے نہ میں نے کوئی کسی سے منت سماجد کی ہے جو نیوز چل رہی ہیں میرے حوالے سے تمام نیوز کی خان صاحب نے تردید کی ہے اور خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جدادیں جن کی باہر ہوں وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں میری تو کوئی نہ پراپٹی باہر ہے نہ میری کوئی وہاں پر کوئی اس طرح کی ایک اکاؤنٹس ہیں کہ میں نے باہر جانا ہے میں نے وہاں پر کہاں جا کے رہنا ہے اور میں نے وہاں پر کیا کرنا ہے میرا یہ ملک ہے میرا جینا مرنا جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے اور میں اس ملک میں رہوں گا اس کے بعد کسی طرح سے انہوں نے اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا گیا ہے یا میری کلاس چینج کریں یا مجھے کھانے کا پرابلم ہے یا کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اگلی ڈی کلاس میں رکھ دیں اور مجھے ہزار سال بھی رہنا پڑے تو میں اس قوم کے لیے اس اپنے ملک کے لیے رول آف لاؤ کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کا جو میرے ہڈلز ہیں وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے مقصد سے اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا اور میں یہ جنگ جو ہے قوم کے لیے لڑ رہا ہوں یہ میں جنگ جاری رکھوں گا